دنیا بھر میں کئی ساری کمپنیز ہیں جن میں سے کچھ نام ایسے ہیں جنہیں ہم اکثر اپنی روز کی زندگی میں دیکھتے ہیں جب پھر آپ گھر میں ملک، آئس کریم یا کوئی بھی فود پرادکٹ لاتے ہوں گے تو ان پر اکثر آپ کو کچھ مشہور کمپنیز کے نام ملتے ہیں انہی کمپنیز میں شامل ہے امول انڈیا اور نیسلے حالانکہ امول اور نیسلے میں کافی فرق ہے پر جو کہ یہ دونوں کمپنیز انڈیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں اس لئے ہم ان کے بیچ آج ایک کمپیرزن ویڈیو بنائیں گے اس ویڈیو میں ہم امول اور نیسلے سے جڑے پوائنس جیسے فاؤنڈرز، ہسٹری، پرادکٹس، امپلوئیز اور ریوینیو کو کمپیر کریں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کیا آخر تک ضرور بنے رہی ہے میں ہوں آپ کی ہسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا's top facts نمبر ون انٹرڈاکشن امول ایک انڈین دیری کوپریٹیف سسائیٹی ہے امول سے 36 لاکھ ملک پروڈیوسرز جڑے ہیں اور گجرات کے کچھ 13,000 ویلیجز سے امول کیلئے ملک پروڈیوس کیا جاتا ہے امول کی انڈیا's white revolution کی کارن آج انڈیا world's largest producer of milk and milk products کا کھتاب جیت چکا ہے اب امول اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ وہاں انڈیا کے دیری انڈسٹری کو ڈومینیٹ کرتا ہے امول کا headquarter آنند گجرات انڈیا میں ستھت ہے وہی نسلے swiss multinational food and drink processing conglomerate corporation ہے اور اسے largest food company in the world کا title ملا ہے نسلے کمپنی wide range of products manufacture کرنے کے لیے جانے جاتی ہے نسلے کمپنی کا headquarter ویوے ویڈ سوچلین میں صد ہے نمبر 2 فاؤنڈرز امول کی شروعات آج سے 75 ایرز اگو 1946 میں تربو انداز پتیل نے کی تھی وہی نسلے کمپنی کو آج سے 155 ایرز پہلے 1866 میں ہنری نسلے نے شروع کیا تھا نمبر 3 ایرز امول ہویا نسلے یہ دونوں ہی کمپنی بڑی پیمانے پر یعنی world wild market میں اپنے products manufacture کرتے ہیں نمبر 4 history پہلے امول کائرہ دسٹرکٹ ملک یونین لیمٹیڈ کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں اسے آنند ملک یونین لیمٹیڈ یعنی امول کر دیا گیا اس کی شروعات 1946 میں ہی ہو چکی تھی اور اسے شروع کرنے والے ویکتی تھے تربو انداز پتیل جنہوں نے سردار والا بھائی پتیل کی چھایا میں اس کام کو شروع کیا تھا امول کی فاؤنڈیشن نے وائٹ ریولیشن کو بھی کافی طاقت دی اور آج انڈیا دنیا کا سب سے بڑا ملک پروڈیوسر بن چکا ہے وہیں نسلے کی شروعات تو 1860 سے ہوئی تھی جب دو سیپریٹ سویس انٹرپرائزز آگے جا کر نسلے بننے والے تھے نسلے کی شروعات بھی ایک ملک پروڈیوسنگ کمپنی سے ہوئی تھی ہنری نسلے تھے نسلے کے فاؤنڈر جنہوں نے کنڈنس ملک کی بھی شروعات کی تھی وائل وائٹو کے بعد تو نسلے نے اور بھی تیزی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا نسلے نے کئے کامپنیز کو اپنے انڈر کر لیا اور 1947 میں یہ مہگی کے ساتھ جڑ گئی 1990 سے 2011 کی بیچ نسلے نے اپنا انٹرنیشنل ایکسپنشن بھی کر لیا تھا اور آج تو آپ جانتے ہی ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی فوڈ پروڈیوسنگ کمپنی بن چکی ہے امول بھی اب کئی انویسٹرز کو اسی راستے پر چلتی نظر آ رہی ہے امول فلحال صرف ڈیری پروڈکس پر ہی فوکس کر رہا ہے امول لگ بھگ ہر ذرہ کے ڈیری پروڈکس منفیکچر کرتا ہے جیسے دودھ، دہی، پنیر، آئس کریم اور اب تو چاکلٹ بھی امول کمپنی میں 1000 مارکٹنگ کرنے والے امپلوئیز اور 36 لاکھ یعنی 3.6 ملین ملک ریڈیوسنگ میمبرز شامل ہے وہی نسلے کی پروڈکس میں بی بی فوڈ، کوفی، ڈیری پروڈکس، برکفاس سیریز، کنفیکشنری، بوٹل ووٹر، آئس کریم، پیٹ فوڈز اور بھی کئی سارے پروڈکس نسلے کی پروڈک لسٹ میں شامل ہے نسلے کمپنی میں کل 3 لاکھ 52,000 امپلوئیز موجود ہے نمبر سکس ریوینیو امپل کمپنی کا ریوینیو 5.4 بلین یویز ڈالرز ہے وہی نسلے کمپنی کا ٹوٹل ریوینیو 99 بلین یویز ڈالرز ہے تو دوستو کیا امپل آگے چل کر نسلے کو ٹکر دے پائے گی؟ اس پر اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگلا ویڈیو اب کس ٹاپک کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں یا ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا تو لائک کو سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آیا تو جس لائک کریں